موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اور آج کا ولوگ میں نے رات سے سٹارٹ کیا ہے ایکچولی نا کل کا جو ولوگ تھا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں میری ایک وش پوری ہو گئی ہے میں کب سے چاہ رہی تھی اچھا سا کوئی فوڈ پروسیسر لینا کوئی چوپر لینا کب سے چاہ رہی تھی کہ میں لے لوں لیکن جب سے میں لاہور میں تھی تو میرا کچن بہت چھوٹا تھا میرا گھر بھی کچھ چھوٹا تھا تو چیزیں بہت مشکل سے منیج ہو رہی تھی اور کافی ساری چیزیں پیک تھی جو ہم نے اوپن بھی نہیں کی تھی اور اس وجہ سے میں نہیں لے سکتی تھی دل بہت زیادہ تھا لیکن کچھ مجبوریاں تھی کہ نہیں لے سکتی تھی تو کب سے سوچ رہی تھی ابھی میں کے لے لوں تو آج فائنلی کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں جیسے ہی گئی کار فور گئے تو تھے ہم لوگ آٹو واش لینے کے لیے امی کی لینی تھی لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ مجھے اچھا لگا تو میں لے آئی اور اب میں اس کو اوپن کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ہو سکتا ہے میرے ریویو دینے سے میری تھوڑی سی اگر میں اپنے ایکسپیرینس بتا دوں انفرمیشن دے دوں تو آپ کے لیے بھی وہ ہیلپ فول ہو تو اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ایکچولی ویڈیو بھی نہیں بنا رہی تھی میں اتنی ایکسائٹر تھی کہ میں بہت خوش ہوتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں خوش ہو جاتی ہوں میں ایسی ہوں اور میں آج ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھی یہاں پہ تو میں نا یہ بنا جیسی اوپن کرنے لگی تو میرے ہزبرن نے مجھے کہا کہ آج تم نے کیمرہ آن نہیں کیا تم کیمرہ کیوں نہیں آن کر رہی ہو تو میں نے کہا کہ ہاں شاید ایکسائٹمنٹ کچھ زیادہ ہو گئی تھی اس لیے مجھے یاد ہی نہیں رہا تو ان کے کہنے کے بعد میں نے کیمرہ آن کیا اور آپ کے سامنے ہی سب کچھ میں نے اوپن کیا اور اب آجاتے ہیں کہ فوڈ پروسیسر کی پرائس کیا ہے تو کمپنی تو میں نے آپ کو دکھا دیا میں نے کون سا لیا ہے پرائس جو ہے وہ اس کی ویسے تو ٹونٹی تھاؤزنڈ پلس ہے لیکن مجھے یہ آفر میں آیا ہوا تھا اس وجہ سے بھی میں نے لے لیا آفر میں یہ تقریباً اٹھارہ ہزار پانچ سو اٹین تھاؤزنڈ فائنڈڈ کا ملے تو میں جو لے رہی تھی نا فوٹین تھاؤزنڈ ففٹین تھاؤزنڈ کے تو ویسے بھی عام ملتے ہیں اچھے والے جو نارمل ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں تو مجھے جو بھی وہاں پہ ہوتے ہیں گائٹ کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ ففٹین سکسٹین تھاؤزنڈ ویسے ہی لگا رہے ہیں تو آپ اچھی چیز پہ انویسٹ کریں جو لانگ ترم میں بھی آپ کے کام آئے اور آپ کے لئے ہیلپ فل بھی ہو اور کوئی آپ کو پرابلم بھی نہ ہو تو پھر میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں گھومتے ہیں ہم ویسے ہی ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں وہ شاید ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن اپنے کام کی چیز یوز کی چیز پہ ہم نہیں لگاتے ہیں یہ ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے موسٹلی ایسے ہوتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ اپنی سہولت کے لئے اپنے لئے آپ کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے میری اس طرح کی چیزیں لینے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سال پہلے میرے ہزبن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد سے ان کی بہت زیادہ میں نے کی اور ویٹ زیادہ آیا سٹریس زیادہ آیا میرے ہاتھ پہ اس وجہ سے میری رسٹ میں بہت زیادہ پرابلم آ گئی اور ابھی بھی میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں تو بہت زیادہ مجھے درد ہوتا ہے تو کافی ڈاکٹرز کو میں دکھا چکی ہیں اور ہر ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے آپ ہاتھ کو زیادہ زور نہ دیں ہاتھ کو آپ بلکلی ریلیکس رکھیں زیادہ اس پر سٹریس نہ دیں کام نہ کریں ایدر وائس آپ کے لئے بہت پرابلم ہوگی اور آپ کو آپ کو آپریٹ کرانا ہوگا تو جس کو بھی دکھایا سب نے یہ کہا اس وجہ سے میں کام تو کرتی ہوں کام تو ہم فیملز ہیں یا ہاؤس وائف ہیں ہوں میں تو کام تو نہیں ختم ہو سکتے ہیں گھر کے تو کیوں نہ میں ایسی چیزوں کی طرف جاؤں کہ جو اگر میں یوز کروں تو میرے ہاتھ پہ زور کام آئے ہاتھ کی ایفرٹ کم لگے سٹریس کام ہو اس وجہ سے پھر آج میں بہت سی چیزیں اس طرح سوچ رہی ہوں کہ میں پلان کر رہی ہوں کہ میں کروں تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ لینا تو میں چاہ رہی تھی لیکن ایک میری وش تھی کافی دنوں سے تھی کافی سالوں سے نے بتا دی ہے اس میں آپ ڈو بھی جو ہے مطلب آپ آٹا بھی گوند سکتے کوئی بھی قسم کی ڈو میکر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزا چوپر گرائنڈر شرڈر ہر چیز آپ اس میں کر سکتے ہیں اور یہ سارے اس کے ساتھ ٹولز ہیں جو اس کے کٹرز ہیں یہ سارے اس کے ساتھ ریسیف کی ہیں میں نے اور باکس میں نے آپ کے سامنے اسی لئے اوپن کیا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکوں اس کے علاوہ میٹ وغیرہ منس جو بھی آپ بنا سکتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ آج میں نے اللہ تعالی کا واقعی بہت شکر ادا کیا بات یہ نہیں ہوتی ہے چیز بڑی چھوٹی بات ہوتی ہے ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب میں لینا چاہتی تھی میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی اس کے بعد جب میں لینا چاہتی تھی تو جگہ نہیں تھی رکھنے کے لئے اور اب شاید رائٹ ٹائم تھا اللہ تعالی نے کرم کیا اپنا کہ میں لے لی ہے کچھ اور چیزیں ہیں انشاءاللہ جو 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 لیتی ڈیز میں میں اس کو یوز کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساری چیزیں انشاءاللہ جو جو ہلتی فوڈ بناوں گی سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد یہاں پہ ہم دونوں مووی دیکھ رہے ہیں آج موڈ میرا اچھا تھا تو میرے ہزبن کا بھی اچھا ہو اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی اچھی سی مووی دیکھ لیکن یہ ہے کہ مووی بلکل اچھی نہیں تھی لیکن موڈ بہت اچھے تھے اور ابھی ہے صبح کا ٹائم تو گوڈ مورننگ اور مجھے بہت زیادہ بوک لگ رہی تھی تو میں نے براون بریک کا برگر سنوچ اس کو کھاؤں گی اس کو انجائے کروں گی اس کے بعد مجھے بوک بہت لگ رہی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ میرے ہزبین اٹھ جائیں تو میں بریک فسٹ بنا لوں ان کا ویٹ کرتے کرتے کافی لیٹ ہو گئی اور اس لیے پھر میں اپنا بریک بنا لیا تو یہ میرا بریک فسٹ اور اس کے ساتھ میں اپنی ایڈیٹنگ بھی کمپلیٹ کر رہی تھی کیونکہ آج امی کی آٹو واش لینے بھی ہم لوگوں نے جانا ہے اور آج میرے حسبر نے بہر جانا ہے ان کا فرینڈ کے ساتھ پلان ہے تو اس لیے پھر میں کوشش کر رہی تھی کہ جتنا کام ہوتا جلدی جلدی سے کمپلیٹ کر لوں تو ایڈیٹنگ میں کرتی ہوں کیونکہ اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے میں ہمیشہ بتاتی ہوں اور جب میں ناشتہ کر رہی تھی میں اس ٹائم یہ کھجور جو ہے یہ مینے واش کر کے رکھ دی اب یہ ڈرائے ہو گئی تو اس بوٹل کہیں رکھ لوں آپ اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا اس کو کھانا تو میں تو اسی طرح کرتی ہوں کہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتی یا کچن میں بلکل سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ ہم دونوں اس طرح سے ایزی لی اٹھاتے اور کھا لیتے اور آپ کو میں دے دیا میں نے بریکفس اور ربرتن بھی واش کر لیے کافی ساری جو کیبنیٹس میں بوٹلز ہیں فریج میں کیبنیٹس میں کچن میں تو ڈیلی ہی میں واش کر رہی ہوں اور ان کو میں ڈرائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں جتنا کام کر سکتی ہوں میں اتنا ہی کرتی اتنا زیادہ میں اپنے آپ کو برڈرنائز نہیں کرتی ہوں اپنے ساتھ کوئی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ اوورلوڈ ہو جائیں کام اتنا زیادہ کریں کہ اس کے بعد ہم بری حالت میں گرے پڑے ہوں تو اس لئے میں اتنا ہی کام کرتی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں تو یہ ابھی باکس پیچھے آپ کو نظر آرہے ہوں گے ان کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ خالی ہیں ابھی میں رکھے ہیں تو ان کو میں فیل کر کے دوبارہ آرینج کروں گی اچھا جی اب آجاتے میں کیا بنا رہی ہوں لنچ کے لئے لکی میں لئی لئی فوراں سے ہو گیا ایک منٹ بھی نہیں لگا اور بہت اچھا ہو گیا میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کچھ کچھ کرتے ہیں کوئی بھی چیز گرائنڈر بلینڈر کچھ بھی یوز کرتے آپ کوشش کیا کریں میری عادت ہے آپ بھی کوشش کیا کریں تب ہی سالوں سال سے میری چیز چیز چل رہی ہیں جیسے ہی اس کو واش کر کریں ای نو بہت سے آپ دیکھیں میرے ہزبین کتنے خوش ہو رہے تھے ان کو اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ میں خوش ہوتی ہوں اور میری ایفورٹ جب کم تو آج وہ بہت خوش ہو کہ تم تھوڑا سا آرام ملے گا تم تھوڑی سی ریلیکس ہوگی میں تو خوش ہوں وہ بھی ماشاءالل بہت خوش ہیں تو اس لئے آپ فورا کلین کر لیا کریں کافی سال کافی ٹائم چیز جو ہیں آپ کے نیو رہتی صحیح رہتی تو آپ دیکھیں کہ اب میں اس کو لوکی کا بنا ری تھا اور اس کو سیمپل اس میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو بوائل کر لوں گی کیونکہ میں صبح لے لیا تھا تھوڑا سا ہیوی لے لیا تھا اب حالکہ کافی ٹائم گزر گیا میں مورننگ ملیا تھا اور اب تقریبا ساڑھے تین کا ٹائم ہو رہا تو اس کو میں سیمپل بس بوائل کر اس میں ڈال گی اور اس میں سیمپل نمک اور کالی مرچ ڈال کے اور آپ کو دکھاتی ہوں میں تو یہاں پہ میں آگئی ہوں امی کے گھر بیچ میں کچھ بھی شوٹ نہیں کیا شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے ہزبین کو ڈراؤپ کیا اور کھانے کا ٹائم مجھے بلکل نہیں ملا یہ میں باول لے کے میں اپنے ساتھ ہی گھوما رہی تھی تو ابھی جیسے ہی میں امی کے گھر آئی ہوں آج یہ پہ سٹیک کروں گی گئیوں تو اب ہم چل رہے ہیں باہر تو آج ہم لوگ پھر گیگا مال جا رہے ہیں آپ کو میں نے ریزن بتایا ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ تو خیر جا رہے تھے کافی بار پہلے بھی آئے کل بھی آئے ہم لوگ لیکن بس اللہ تعالی کا جب حکم ہوتا وہ بھی کر لیں جتنے بھی سر پٹک لیں لیکن جب تک اللہ تعالی کی رضا نہیں ہوتی اس کام میں جب تک اللہ تعالی کا حکم نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں ہوتا تو اس لئے کل میں نے بتایا تھا کہ ہم لگائیں گے تو آپ کل آکے لے لی جائے گا آج ہم لوگائیں کار فور اور گیگا مول امی آج ماشاءاللہ بہت خوش ہیں بہت زیادہ کیونکہ وہ بہت دنوں سے لینا چاہ رہی ہیں کتنی بار آئی ہیں اور کچھ نکچ ایسا ہو جاتا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا تو آج اس کے ساتھ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آفر آئی وی آئی ٹھنک تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ تھاؤزرن کی ہے اور اس کے ساتھ سٹیم آئرن بھی فری ہے اور ٹین کے جی میں ہے تو میں جیسے دیکھا تھا میں ہمیشہ آن لائن آفرز دیکھتی ہوں ہمیشہ دیکھتی ہوں سب کی آفرز دیکھتی ہوں کہاں کون سی آفر آئی بھی کیا ہے کیا ہے جمی بہت خوش ہے تو آج میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا میں بہت زیادہ شکر ادا کر رہی تھی سیریس لی اچھا جی گروسری تو ہم کوئی بھی ایسی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ کل میں لے گئی ہوں کل بھی میں آئی تھی اگر آپ نے ولوگ نہ دیکھا بھلوگ دیکھئے گا ضرور کیونکہ کل میں آئی تھی تو میں لے گئی تھی اور اگین میں جب آتی ہوں فروٹ یا ویجیٹیبلز کے سیکشن میں آتی ہوں ایک بار ضرور آتی ہوں تو کل تماتر مہنگے تھے اچھے بھی نہیں تھے بہت عجیب کوالٹی کے تھے اور آج اچھے ہیں شاید ویکنڈ کی وجہ سے فرائیڈ سے اچھے ہو جاتے ہیں فرائیڈ سیٹرڈ سنڈے چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں آفرز اچھی آ جاتی ہیں تو آج کافی اچھی آئی نہیں تھی ویسے باقی ویجیٹیبلز تو ایسی کوئی خاص نہیں تھی لیکن میں صرف پالک اور اس کے ساتھ میں نے ٹماٹر لے لیے دو اچھے تھے تو میں نے لے لیے اور باقی میں نے کچھ ایسی خاص نہیں لیا کیونکہ میں لے گئی تھی مجھے ضرورت نہیں تھی کچھ بھی امی نے تھوڑی بہت چیزیں لی اور جو چیزیں ان کو چاہیئے تھی وہ انہوں نے لے لیے میں آئی ہوں لائم لائٹ مجھے بہت پسند ہے لاہور میں لنک روڈ پہ میں کافی جاتی تھی وہاں سے کافی شاپنگ کرتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیوں مجھے سپارک ہی نہیں آرہا یہاں والی آؤٹلیٹ میں دیکھ رہی تھا اور دوسرا یہ دریس مجھے یلو بہت اچھا لگا تھا 29 یا 3 کا تھا لیکن یہ مجھے میرے بھائی نے نہیں لینے دیا کیونکہ وہ آج میرے ساتھ شاپنگ کرارا رہا تھا اور اس نے مجھے لینے نہیں دیا ادروایس یہ مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا میں بلکل لینے ہی لیکن نہیں لینے دیا اس نے مجھے اور باقی بس ہم لگ دیکھ رہے تھے چیزیں دیکھ رہے تھے کہ کچھ اچھی ہوں میں ہمیشہ اگست میں سیلز لگتی ہیں بہت اچھی سیلز لگتی ہیں تو میں موسٹ لی چیزیں لے لیتی ہوں یا پھر ونٹر کے اینڈ میں لگتی سردیوں کے اینڈ میں لگتی گرمیوں کے اینڈ میں ہمیشہ میں تب ہی لیتی ہوں چیزیں تو آج میں دیکھ لیتی ہوں سیلز لگیں گی تو پھر اس میں انشاءاللہ میں لے لوں گی کیونکہ آج مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا اور کھانے پینے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا اس لئے ہم جا رہے ہیں واپس اچھا جی ایک ٹویسٹ آیا ہم لوگ گھر جا رہے تھے تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بہریہ ٹاؤن فیز 7 میں اوپن ہوا ہے ایزیان ووک تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں اور میں اس پہ پر سپریٹ اپنی ویڈیوز ویڈیوز بھلوگ بھی شیئر کر چکی ہوں کہ ون اف مائ فیوریٹ چائنیز ریسٹورنٹ کہہ دیں تو کیا ہوا کہ ہم لوگو نے یہ پلان کیا کہ چلو نیو ہے تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں انہی کا ہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کیس طرح سے کیا ہے کیا نہیں ہے اور دیکھنے میں تو اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت ہی پلیزنٹ سا اور اچھا سا انوارمنٹ اس کا لگا اور جب یہاں ویکنڈ ہوتا ہے تو ویکنڈ پہ یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے آپ کو پتہ کہ کافی گھنٹا ویٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کہ آپ کی باری آتی ہے اور آپ کال کرتے ہیں آپ کو ٹیبل ملتی ہے تو یہ سب یہاں پہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں ہے ان کی تو اتنی اچھی سروس ہے اتنی اچھی ہر چیز ہے کہ یقین کریں کہ میں ہر وقت جانے کے لئے ریڈی ہوتی ہوں میرا فیوریٹ ہے وہ لیکن یہاں پہ آج اتنی زیادہ disappointment ہوئی اتنی زیادہ disappointment ہوئی کہ میرا فرسٹ اور لاز ٹائم تھا کہ میں اس کے بعد شاید کبھی بھی نہ جاؤ اور میں آپ کو بات بتاؤ ریویو آپ کو دیتی ہوں کوئی چیز شیئر کرتی ہوں میں کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتی ہوں کبھی بھی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی ہوں کافی دیر ہم ویٹ کرتے رہے یہاں پہ بہت دیر ویٹ کرتے رہے تو چلے وہ ٹھیک تھا اکسیپٹیبل تھا کیونکہ رش زیادہ ہوتا ویکنڈ پہ تو یہ وہاں بھی گھنٹا گھنٹا ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آرڈر دینے کے بعد ٹیبل آپ کو ملی ایک گھنٹا ہم بیٹھے رہے آرڈر بھی دے دیا ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا اور ہم ویٹ کرتے اور آپ ٹیبل دیکھیں کتنی کراؤڈی اور کیا ٹیبل کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے کتنی بار ہم نے کال کی کی آرڈر میں کتنا ٹائم ہے آپ ہمیں بتا دیں اور بھائی کی تھوڑی طبیعت خراب تھی امی بھی نہیں لے رہی تھی اور ہم لوگ بس ویٹ کرتے کے پاس آپ کا ٹائم اتنا دو گھنٹے آپ نے یہاں پہ مطلب ویسٹ کر دی کس لیے آپ کبھی ایسی جگہ پہ جاتے اور فری کا میل تو نہیں کھاتے ہو کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح سے کوئی کرے تو میرے لیے تو بھی تھے کافی ساری میں نے باتیں سنائی اور کافی میں نے کہا کہ یہ مطلب کس طرح کی ڈیلنگ ہے جو آپ کر رہے ہیں باہر سارے سب کے موڈ آف ہو گئے کافی دو گھنٹے گزارنے کے بعد اور اس کے بعد ہم لوگ پھر گھر آگئے تھے بھائی کو کافی فیور ہوا تھا اور میرے پیرنٹس اتنا زیادہ نہیں کھاتے بہت ہی تھوڑا کھاتے ان کی عادت نہیں ہے تو اس لئے پھر ہم گھر آگئے گھر میں امی نے کھانا بنایا اور اب ہم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں اور میرے خیال میں جو ہوتا اچھے کے لئے ہوتا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے ہم لوگ سارے یہ سوچ تے تو بہتر ہوگا تو یہ تھا میرا پورا دن یہ تھی میرے پورے دن کی روٹین تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنے ولوگ کرتی ہوں اور ہاں آج میں امی کے گھری رہوں گی تو یہ بہت اچھی بات ہے تو ولوگ اچھ لگا ہو تو لائک کر کے جائیے گا اور کل انشاءاللہ ملتے ہیں تھنک یو سو مچ فر ووچ انگ اللہ حافظ